کرویے پر بیک تو میسٹر کیٹ اچھا ہمارے پرکسٹر آئیں گے اس کے اندر ہم یہ شیپ درائے کریں گے دیکھیں کہ اس طریقے سے اس کے اوپر جو کمارڈ میں وہ انپلیمنٹ ہوتی ہے تو ہر سٹارٹ کرتے ہیں آپ سوال دوسر اوپن کر لینا ہے پرانٹ پلین، سکیچ ٹھیک ہے تو آپ نے ایک میٹ پوائنٹ لائن لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس میٹ پوائنٹ لائن کا جو ڈسٹرنس ہی مارے پاس وہ 50 کی بانا جہاں پر ہم نے یہ ہول جنریٹ کرنے ہیں سو سمارٹ ڈیمینشنز میں جائیں اس کو آپ 50 کرتے ہیں اب آپ نے ان کو پر ہول جنریٹ کر لینا ہے یہ دو ہولز 25 کے ہیں اور ایک دو ہولز میں وہ 35 کے ہیں یہ 20 and 35 سو ایک ہول یہ کر لیں ایک ہول یہ ایک یہ کر لیتے ہیں اور ایک یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جو ہیں دو ہولز میں ان کو آپ ڈیمینشنز دیدیں 20 20 اور سیسن والا جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہو جائے گا 35 ٹھیک ہے اس طریقے سے اور پھر آپ نے یہ ہول اور یہ ہول کو ایکل کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہول and this one also make equal ٹھیک ہے ان کی دیمینشنز جو ہیں وہ ایکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک سرکل در کر لینا ہے 50 کا ٹھیک ہے آپ 3 پوائنٹ آک لیں ٹھیک ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک آپ جو ہے وہ آک رہ کر لیں 50 کی آپ اسے سمار دیمینشن میں جائیں اسے ریڈیس دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ آک رہ کر لیں یہ جو ہے وہ انٹرسیکشن پوائنٹ اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ اس کا چینج کر لیتے ہیں اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ جانج کر لیتے ہیں اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک اس کا جو ہے سلیکٹ کر لیتا ہی اس پوائنٹ سے ہماری آرک بڑھ رہا ہوگی ہے اس طریقے سے اس کے بعد ہم نے لائن ہے نیچے سے ہمارا پر کتنی 87 کی لیند ہوگی ہم سینٹر لائن لیں گے اس پوائنٹ سے داؤن ورڈ 87 سمارٹ دیمینشن میں جائیں اس طریقے سے جو لیند ہے وہ یہاں تک ہمارا پا 87 ہے اس کے بعد بھی یہاں تک ہمارا پا 45 ہے ٹھیک ہے سو ہم ایک لائن لیں گے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے 45 کی لائن لیں گے ٹھیک ہے سمارٹ دیمینشنز 45 اور یہاں پر ایک رہا میڈ پوائنٹ لائن لائن ڈ volumes کریں گے جو کہ مارکاز 20 کی ہوگی مارکس دیمینشنز میک inka ڈ 20 then OK ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر بھی 25 ڈی فائی کا سروٹ کروں 3.. آکھ لیں اس پوائنٹ سے آٹ ویٹ کرنی ہے اس پوائنٹ تک جو کہ ہمارے تینجنٹ ہو سمار دمینشن 25 ٹھیک ہے اب یہ تینجنٹ ہے then OK میرر دوسری سائیڈ پہ بھی جو گئب ہے وہ آپ نے ٹرم کر دینا ہے اسے بھی ٹرم کر دینا ہے دوسری سائیڈ پہ بھی جو گئب ہے وہ آپ نے ٹرم کر دینا ہے اس طریقے سے ٹرم کو فٹ کریں اس کے بعد آپ نے اس پارڈ کو ایکسروڈ کر دینا ہے ایکسروڈ میں جائیں سیکھا ہے یہ بھلا پارٹ جو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اسے ایکسروڈ کر دینا ہے کتنا ایکسروڈ کرنا ہے ہم نے اسے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ یہ بہنے ٹو٠ٓ 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 ٹاکس ایکسروڈ کارتے ہیں دیکھا مینٹ یہ جو لائنس کے اندر کو ہمیں ٹلیٹ کرنی ہوں گی سنٹر لائن تلید کرتے ہیں نیس اگین ایک سوڈ ابھی ایک لائن بھی ہے اگین ایک سوڈ اس کاؤنٹر اور میک اٹھونٹی ٹھیک ہے ٹونٹی ٹھیک ہے ٹونٹی اوکے اور ہم نے جو اسے کرنا ہے وہ ہم سنٹر سے کریں ٹھیک ہے sóf آور سنٹر کیا ٹھیک ہے ٹونٹہ اس کے لئے ہم نے سنٹر کیا ہے ایسی کرنا ہے اس چاکے نوانے ایک شاری کے لائے ہو گئے ہیں اس شخصہ تک سوڈس کرنا ہوتے پا ہے یہ اس سہا چک چیز تک سنٹر کی سنٹر بھٹن پھٹا ہے اس کے لئے پھٹا ہے اس فرنسر اس کے لئے پھٹا ہے اور تو طوال پھٹا ہے مسٹر پا ہے اس کے لئے میں نے درو جو جس کے لئے چیزے ہوتا ہے زیرو بین نوک کے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس پلین کے اوپر آپ نے سکیچ کرنا ہے نورمل ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم نے جائے اس کا یہ والا جو پارٹ ہم نے وہ جنریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس فورٹی فائیو کا ہے سو ہم ایک لائن لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے یہاں پر ہم نے اپنی ملزی سے جائے وہ جنریٹ کر لینے ہی اس کے بعد ہم نے اسے ڈیمینشن کر دینے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہمارے پاس لینٹھ ہے وہ فورٹی فائیو ہے سمار دمینشن lanç ، چیز جائے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھائی ، ٹż سمار دمй، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس ڈس طریقے سے سمارٹ ڈمینشن مارنہ اس لائن کوم ملنہ سن 35 وکے سب ہماری ڈمینشن فولچوں ڈیفائنڈ ہے ڈس طریقے سے ڈس دن میں جائنا ہے ٹھیک ہم نے اسے اب سینٹر سے پر ایک سوڈ کرنا ہے اور سینٹر سے انہیں کچھ پر ایک سوڈ کرنا ہے انہوں نے اسے پر ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس توٹل جو ہے وہ ٹوٹل ہوا ٹوٹی ہے سانٹر سامنے سے ٹونٹی تک ایک سوڑ کرنا ہے سو میل پلین سامنے سے ٹونٹی تک ایک سوڑ کرنا ہے then make it okay so اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا یہ پارٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے wait a minute 20 10 ہمیں اسے سانٹر سے ٹونٹی تک نہیں سے ٹین تک ایک سوڑ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹین تک ایک سوڑ کرنا ہے اب ٹھیک ہے سو ہم نے اسے یہ پلین جو ہے وہ ہائیڈ کر دینا ہے ہمارا جو پارٹ ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے سب ہم اس کی جو ہے وہ کلرین کر لیتے ہیں کلرز میں جائیں ٹھیک ہے جو ہم اسے یائلو کر لیتے ہیں ان دونوں کو یائلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو باقی پارٹ جو ہے وہ ہمارا وہ ہم جو ہے وہ گرین کر دیتے ہیں اسے ہم کر دیتے ہیں یائلو اوکے دوبارہ پھر اس میں جائیں سوڑ کریں گئی میمی مگر سے کوئی بھی سے لڑنے پھر اگر کس سوڑ کر دیتے ہیں سو اس لیسے جو ہمارا پارٹ ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا so that's all for today practice drawing hope so آپ کو سمجھ لگی ہوگی میلیں گے next drawing میں next practice drawing کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا take care